امریکہ کے ڈانلڈ بلوم جو صفیر تھے وہ بھی بیٹھے تھے وزیراعظم شہبازی تقریر کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے تھوڑا بھڑ چڑھ کے کوئی بات کرنے کی کوشش کی جو ڈیکر کے خلاف ہے تو ایک بینل کوہمی ڈیکر ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک بڑی رسمی قسم کی محفل ہو یا اس فنکشن ہو رہا تو اس میں آپ اس طرح مداخلہ نہیں کر سکتے بھلے آپ چیف اب آرمی صاحب ہوں یا جو بھی ہوں ایک پروٹوکول کا ایک بقیادہ ایک اس کا ایک قدغن ہوتی ہے لیکن وہ بولے تو شہباز شریف کو سٹیٹ سے کہنا پڑا کہ آپ نہ کریں وہ تھوڑے سے ہندرہ دبنگ لیکن یہ بات ہے کہ چونکہ آپ کی حدود ہیں تو دبنگ ہونے سے نقصان بھی ہو جاتا ہے میں صاحب عدالت نے دو ہفتے کا انہیں ٹائم دیا اپنا جواب تحریر کرنے کے لیے تو کیا دو ہفتے میں اگر وہ اپنا معافی مانگ لیتے ہیں دیکھیں عدالتوں کا جو رفضان ہے نا گزشتہ کئی سالوں سے ٹرینٹ دیکھیں ویسے تو نون لیگ والے کہتے ہیں جی ہمارے بندوں کو تو یہ معافی نہیں معافی نہیں لیکن ٹرینٹ ان کا مجموعی جو ہے وہ یہ ہے کہ نرمی والا بنیادی طور پر مقصد کچھ جیل بیجنا نہیں ہوتا عدالتیں یا جیز خوشی سے بھی جیل بیجتے سب کو کیونکہ عدالتوں کے اندر ایک ڈکٹم ہے ایک پرنسپل ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اکیوز گیا یا جو دو شخص ڈاک میں کھڑا ہے کٹیرے میں کھڑا ہے اور عدالت کے روبرو پیش ہے اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں وہ عدالت کا فیوریٹ چائلڈ ہوتا ہے میرے تو ایک دوست ہیں وہ بڑے سینئر لائر ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ عدالت کا داماد ہوتا ہے یعنی عدالت اس طرح ان کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہے کہ یہ اب جب عدالت کے سامنے آگیا ہے تو پتہ نہیں اس پہ الزام غلط ہو یا اسے کوئی کتا ہی ہوئی ہو تو اس لیے عدالتیں ا ان کی طرف سے توہین عدالت ہوئی اور توہین عدالت میں عدالت میں ایک مرتبہ تو انہیں نوٹس دے کے موقع دے کے صدق دے دیتے ہیں وہ عدالت گئے نہیں ہے جس طرح کہ وزیر آزم پاکستان کے پاس ہے یعنی وہ استثناء یہ ہے کہ اگر وہ کوئی اپنے فرائض کی بجاوری میں اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی ان سے کوئی ایسا معاملہ سرزد ہو جس میں کوئی بڑا جرم یا مورل ترپیٹیوٹ کا اوفینس نہ ہو تو ان کو عدالت طلب نہیں کر سکتی یا عدالت ان کے کوئی فرد جرم نہیں کر سکتی فرائض کی بجاوری میں